اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے کہ رید نہیں چوڑی جائے اپنی حصے میں سمندر نہیں آنے والا پیارے کرگلواسی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل محکم بجلی کے غیر موینہ یعنی انشیڈیولیٹ کٹلمنٹ کی وجہ سے سارفین بہت ہی پریشان ہے اس زمین میں حالیہ دینوں میں ڈپٹی کمیشنر کارگل جنابے بشیر الحق چودری صاحب کے دورے سامکو کے موقع پر پیارے میمبرز نے ان سے یہ مطالبہ کی تھی کہ وہ محکم پی ڈی ڈی کو یہ ڈائریکشنز دے کہ اگر بجلی کی کٹوٹی کرنی ہے تو ایک پروپر شیڈیول کے مطابق کریں وہ پہلے ایک کٹلمنٹ شیڈیول اجرا کریں تاکہ سارفین اس کے لئے آمدہ رہے اور کسی بھی قسم کا پریشانی نہ ہو ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا ہے آپ ایک شیڈیول فریم کر کے سوشل میڈیا پر ڈائل کر سب کو آگاہ کر سکتے ہیں دیگر خدا کی فضل کرم سے آج کل دریاں میں پانی کا بہو بھی بڑھنے لگا ہے اور اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ ڈیم میں پورا پانی جم جائے لہذا اب یہ بجلی کی کٹوٹی آنی باری بھی بن ہون جانی چاہیے مزید ہم سب کو چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا عام ناغرک ہو اپنے فرض کے تین یعنی کی احساس ذمہ داری کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ہر کوئی اپنے فرض سے کوتاہی نہ کریں تب جاکہ ہمارا یہ ڈسٹرک ہمارا یہ علاقہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکتا ہے ہم قومی سرمایے کو استعمال کر کے بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں لیکن ہر وقت وہ کورپشن کے نظر کورپشن کے بلی جڑ جاتی ہے اور باری رقم خرشہ کر تیار کردہ پروجیکٹس بھی ہمیں وہ فیدہ نہیں دے پاتے ہیں جن کا ہم ان سے توقع کرتے ہیں جس کا جیتا جاکتا ثبوت ہمارا سنگرہ ہائیڈرو پروجیکٹ ہے اور اسے کئی پروجیکٹس جن پر ہم باری رقم تو خرشہ کر تیار کرتے ہیں لیکن ہمیں ان سے وہ فیدہ نہیں ملتا پچھلے دو سال پہلے ایٹویزرٹ کمپنی کے ایٹویزرٹ نام کے کمپنی نے بجلی کے ترسیلی لین بچھائے تھے لیکن ان میں بھی شاید سب سٹینڈرٹ مال استعمال کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایک سال بھی نہیں ٹک پائے لہذا ہم سب کو جاگرک ہونے کی بہت ضرورت ہے بے ہی شکریہ بہت رسیہ قدر کے لئے ٹکٹی اور کامی شریف پلما سے قدرہ ایٹوہ ڈیتی جن کے لئے گرانے وال mijسر میں جن پر ہمیں ہمیں شکریہ یہ دوائش سگر